اسلام علیکم اندو سٹوڈنٹ اس اس امالا آپ دیکھ رہے ہیں گوڑکیڈمی آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ کلاس فسٹیر سے ہے لیکچر نمبر فورٹین ہے جس کا نام ہے میملز تو بسیکلی میملز کس کو کہا جاتا ہے تو میملز اس اینیمل جو اپنے جن کے پاس جو ہے میمری گلینٹ پایا جاتا ہے اور یہ اپنے بیبیس کو جو ملک فیڈ کرتے ہیں تقریبا دو سو پچاس ملین ایئرس اگو یہ وال ہوئے تھے اور پرومیننٹس ہوئے تھے آفٹر ایکسٹینشن آف دہ ڈائناسور ڈائناسور کے ایکسٹینشن کے بعد ہی یہ ایوول ہوئے تھے میملز کو نام کیوں دیا گیا کیونکہ ان کے پاس میمری گلینڈ ہوتا ہے ان کی جو فیمیل ہوتی ہے وہ سکل کراتی ہے اپنے بیبیس کو ینگ کے پاس جو ہے میٹابولک ایکٹوٹیز زیادہ ہوتی ہے اور یہ انڈو تھرمز ہیں مطلب کہ اپنے بوڈی کا ٹیمپریٹر خود مینٹین کرتے ہیں انوارمنٹ سے نہیں ایفیشن ان کے پاس ریسپاریٹری اور سرکولیٹی سسٹم ہوتے ہیں ان کے پاس جو چارچ امرڈ ہارٹ پائے جاتا ہے جو سپورٹ کرتا ہے میٹابولک ریٹ کو اشیط ہوتی ہے مسلس کی جس کو ڈائفرام کہا جاتا ہے جو ہیلپ کرتی ہے ان کی ویٹنیلیشن آف لنگس میں ہیر اور ان کے پاس ایک لیئر ہوتی ہے فیٹ کی جو اسکن کے اندر پائی جاتی ہے ہیلپ کرتی ہے ان کے جو میٹابولک ہیٹ کو منٹین کرنے میں ریٹین کرنے میں ان کے پاس جو ہے ایکسنشن ہے کہ یہ ایک لائنگ بھی ہوتے ہیں جن میں ہمارے پاس ہے جیسے کہ مونوٹریمس جیسے کہ پلٹ پلٹائپس اور سپائنی انٹیٹر ہیں ٹھیک ہے میمالیاں جو ہیں ایمبریو ڈیولوپ کرتے ہیں یوٹیرس کے درہ میمالیاں جو ہیں کلاس میمالیاں جو ہیں ان کو تری سب کلاسز میں ڈوائیڈ کیا گیا ہے پروتیریا میٹا تیریا اور یو تیریا جس کی بجارت میں on the best is our mood of development condition for the new babies جو ان کے جو نیو بیبیز ہوتے ہیں ان کی development کیسے کی جاتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو کلاس آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کلاس پروتو تیریا ایک لائنگ میمالز اس میں ہمارے پاس پلٹیپس پلٹیپس آتا ہے اور سپائنی انٹیٹر آتا ہے یہ only living mammals ہیں جو ایک لے کرتے ہیں ان کے ایک جو ہیں ریپٹائلینز کی طرح ہوتے اور ان کی development جو ہوتی ہے ان کے پاس ہے یوک بھائے جاتا ہے جو ان کے بیبیز کی development کروا سکے embryos کی monotremus جو ہیں ان کے پاس جو ہے ہیر ہوتے اور پروڈیوز کرتے ہیں milk ان میں سے جو دو اہم important features ہمارے جو ہیں یہ پلٹیپس ہے اور یہ سپائنی انٹیٹر ہے then next ہمارے پاس جو دوسری کلاس آتی ہے جس کو میٹا تیریا کہا جاتا ہے یا اس کو جو پاؤٹ میمالز کہا جاتا ہے اس میں ہمارے پاس کینگروز اور کولا بیر آتے ہیں کولاز آتے ہیں دوسرا ہمارے پاس جو ان کے پاس اور اوپے سماتے ہیں یہ ایک ایکزمپل ہے ہمارے پاس پاؤٹ میمالز کی مرسیوپائل میمالز بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ جو ہے اپنے بیبی کی ارلی سٹیج میں ڈیولومنٹ ارلی برن کر داتے ہیں پھر اس کی ڈیولومنٹ ہوتی ہے کمپلیٹ اس کے جو ہے ایمبرو اس کے جو ہے پاؤچ میں جہاں پہ اس کی جو نرسنگ وغیرہ کیا جاتا ہے خیال وغیرہ کیا جاتا ہے درشمن کی جاتی ہے نرسنگ ینگ جو ہے رکھے جاتے ہیں میٹرنل کے پاؤچ میں مدر کی پاؤچ میں رکھے جاتے ہیں جس کو مرسیوپیم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ان کی مثال ہے کینگرو کولا بیر اور یہ اوپے سب نمبر تھرڈ ہمارے پاس جو کلاس ہے جس کو یوثیریا کہا جاتا ہے جس میں ہمارے پاس پلسنٹل میملس آتے ہیں یوثیرین میملس کے پاس ایک لونگر پیرڈ آف ریگننٹسی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اپنے جو ینگ یوثیرین ہوتے ہیں ان کو کمپلیٹ کرواتے ہیں ڈیولومنٹ ایمبریو کی ویدن دی یوٹیرس یوٹیرس کے اندر ہوتی ہے ان کے پاس جو ہے جو مدر کے ساتھ اٹے جوتے ہیں ایک ٹیشیوز کے جس کو جو پلسنٹا کہا جاتا ہے ایمبریو ریسیو کرتا ہے اوکسیجن اور فوڈ مدر سے سرکولیشن کے دوران اور رسٹ چارج کرتا ہے ویسٹ ان کے جو ہیں بلڈ میں تھرو پلسنٹا کامن یوثیرین ہمارے پاس جو آتے ہیں جس میں ہائجوگ اور فائیگی بھی شریو شریو is the smallest mammal یہ سب سے چھوٹا mammal ہے ہمارے پاس ریٹس، ریبٹ، شیپ اور گوٹس ڈنکی، زیبرا اور گراف انسان بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہمیں ایکزیمبلز امانگ دہ لارج پلسنٹل ماملز ہمارے جو بڑے ماملز ہیں ان میں پلسنٹا پلسنٹل میں ہمارے پاس ہے جو ہے ایلیفنٹ جو ٹیرسٹریل ہے جبکہ ویل جو ایڈیمل ہے سب سے بڑا اکوائیڈی فارب میں بیٹس ہمارے جو ہے اولی فلائنگ میں ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ان کی مثالیں ہے جوک یہ ہمارے پاس شروع ریٹ ریبٹ شیپ گوٹ ڈنکی زیبرا اور گراف تو ادھر ہمارے جو ہے چپٹر نمبر نائن ہوتا ہے کمپلیٹ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹاپک میں اللہ حافظ ملتے ہیں